جب ان سے کہا جائے امان لاؤ تو وہ امان لکتب ملائے جب وہ تلائی میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنے شیعاتین سے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم تو بار ساتھ ہیں ہم تو اس کے مزاق کر رہے ہیں یعنی کہ مزاق کا اسلام کر رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں پھر جب ان کے ساتھ سے ان کا مزاق ہوگا نا ان کے ساتھ تو پھر یہ بڑے گمراہ ہو جائیں گے اپنے حال میں پکڑے جائے گی اور ہو جائے گا اور یہ جو نا دکیان میں غرق ہو جائے گی وہ کیا ہوتا ہے اس جس کو چھوڑ دو آپ بس کیونکہ آپ مزاق کرنے والے توانی ہی اسلام کو ساتھ ہیں یہ انہی کا حصہ ہے وہ سمجھتے ہیں امریکہ ضرورت دیکھنے کی ہم منافقوں کو ایک کون دیکھنے ہم نے کفر کیا ہوتا ہے اس لئے کو چھوڑ دو آپ محمد کیا اللہ بر آدمی کیا ہوتا ہے کیوں پوچھتے ہیں بر آدمی کیا ہوتا ہے اچھ آدمی کیا ہوتا ہے کابدھ ہی ہے انہ skept کیا اچھ آدمی کیا ہوتا ہے پیری آمد کیا ہوتا ہے محمد کیا ہوتا ہے امان کسی کے قسم کفر کسی کہتا ہے یہ بھی الگ جیپٹر ہیں شتاہن کیا ہوتا ہے شتاہن کے ساتھ دینے سے کیا پیدا ہوتا ہے کیا شتاہن کیا یہ منشاء الہی کا کوئی حصہ ہے ہی سارے بات کرتے ہیں چھوڑ دیسے کیونکہ یہ زندگی اپنی مختصار ہے وفاقیات اتنے زیادہ ہے نا کالی ایمان کی سمجھ آجا سمجھے کہ بہت کچھ ہو گیا بہت سمجھ آجا یہ تھوڑی زندگی ہے آپ دیکھو کہ فاصلے کتنے ہیں افراد کتنے ہیں شہر کتنے ہیں آپ لوگ کتنا اچھا سفر گزار رہے ہو وقت نکال رہے ہو آپ دیکھو کہ عمر گزر گئی کتنے شہر دیکھے آپ نے زندگی تطویل ہو گئی مقصد ہے کہ جب آدمی علم حاصل کر لے گا اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ فلاں فلاں زبان کو آپ کو پتا ہے تو وہ یہ کہہ گئی آپ مدازہ لگا دیو اور صرف یہ زمانہ نہیں کتنے زمانے روم گزر جاتے ہیں تو آپ کیا کہا اس میں حاصل کرو گے کیا کہا دیکھو گے ایک کہ خریف وکر نام نہیں پتتے چل سکتے لہور ڈسٹرکٹ کے باؤں آپ کو نہیں پتے چل سکتے لہور ڈسٹرکٹ چلہلہ شہر لہور کی گھلیاں بتا دو کر کچھ طوبہ تربی تو ایک شہر نی بتا سکتے آپ چھوٹتا شہر ہے لہور شہر کی شدکیاں کتنی ہیں مین رولز درویش لوگ اللہور کی خان کہا ہے کہ تمہیں ہیں ساری کی نمائنہ ضرورت کر مشکل ہوں گا بات وقت دکھا لو کسی ایک واقعہ کے ساتھ یہی بڑی بات ہے نہیں یہ نہیں ہے بات کی سمجھتے نہیں ہے آپ یہ دیکھو سمجھتے نہیں ہے آپ یہ دیکھو کہ آپ کے ذمہ کتنا کام ہے اور اس میں سے آپ کتنا راستہ ملتا ہے یہ کتنے پاتلی آپ چھوڑ رہے ہیں یہ تو دیکھو ہی نا آپ آپ یہ شڑک پہ جا رہے ہیں لاہور سے پنڈی تک چلو وہی دیکھ لو راستہ سیدھا کیا سا ہے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں راستے میں تھو وہ سفر سے زیادہ ہے سفر سے زیادہ چھوڑا ہو سفر ہے فاصلے جو تیہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ فاصلے جو تم چھوڑے جا رہے ہیں جس انسان سے ملنے جا رہے ہیں اس سے زیادہ انسان رہے گے راستے میں ملنے والے ہیں تو یہ سارا واقعہ جو انہوں نے بڑا غور تھوڑا ہے کر سکتا نہیں انسان انسان سے زیادہ چھوڑا ہے اگر آپ کو عمر بھی مل جائے پھر بھی آپ تھوڑی ان کے بعد بیتار ہو جاؤں گے تھک جاؤں گے کوئی ایک لیبرارین نے کھا دیا جائے یوشی لیبرارین کا اس نے کہا کہ تم لیبرارین بن جاؤ یہ کتابیں ساری تم لکھ لو پڑھ لو دو چاہت کتابوں کے بعد تنگا جاؤں گے دوستوں کو خات لکھنے لگ جاؤں گے کچھ ایک بات خات سبیدی بندل غیب ہو جائے گا تو انسان جانے اتنا کھا جاؤں گے آپ یہاں تھوڑا سا اچھے سیویلائز محظم ہو جاؤں رشتداروں کو بلانے شروع کر دو تو میرے گا لیکن دو مہنے کے بعد آپ تنگا جاؤں گے کہ کیا ہے رشتدار آگا یہ رشتداری کے کامرہ آگا ہے انسان کو اختیاری نہ بھی لیں توڑ در کے بعد تنگا جاؤں گے تو انسان کے محبت کے ساتھ رشتے ہیں خدا کے ساتھ پانچ نمازوں کا کامرہ جاتے ہیں بڑی سلامتی کے بعد اگر ہم یہ سات نمازیں فرما دیتے ہیں تو بڑے بڑے نمازی لوگ جانے ہیں آگے پیچھے غیب ہو جاتے ہیں علاکہ محبت کا اتاعت نہیں ہے تو یہ ہے انسان کی کل پرداشت آپ ایمان کی بھی حد تبڑ لو پانچ نمازیں ہیں زیادہ دو تین دفعے سے کر لو ایک صبح کر لو سامن کر لو مغرب کر لو ایک آج راتو کر لو تو یہ ہے انسان انسان بڑی مقتصر کی چیز ہے اور واقعات جانہ بہت دور پڑے ہوئے ہیں وہ دور بھی انسانوں کے پاس ہیں جب ایک آج بھی اطلاع جاتا ہے کہ یہ 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 ہے آپ حیران ہو جاتے ہو کہ دیکھو کیا ہے اس کی مشاہدہ ہو گیا اس نے کوئی کرامت دیکھ لی اب اس کا مشاہدہ جائنا اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے جو آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے لگ کیا فصل دیکھا ہے اس نے دوسرے zehn کیا فضل دیکھا ہے کس پر کیا انوار ہوئے ہے کس پر کیا تجلی آتے ہیں ایک کی بات دوسرے سے اسے تھے نہ ملtype شسط ایک کرونا دوسرے سے نہیں ملتا ایک احالات دوسرے سے نہیں ملتا اجب کیا کہتے ہیں اتنی نجم کرoperation اللہ یہ زمین کی قائدہ دوسری ہے آپ رہنے والے ایک خیال میں کیسے رہ سکتے ہیں پھر بھی یہ حمد ہے کہ کوئی ایک خیال نام لے لو ایک واقعہ بنا لو یہ اللہ کرم باننے والے ہیں سارے ورنہ حالات الگ تدخائیں جخصان ہوں تب بھی حالات الگ ایک دفتر میں رہنے والوں کے حالات الگ ایک تدخواہ میں رہنے والوں کے حالات الگ ایک مسجد کے دماغیوں کے حالات الگ رونا الگ الگ زم ساتھ ہنسنا بھی الگ الگ تو گفتگو گئے آپ کھانا پکا لو تو ٹیسٹ الگ الگ کوئی گرم کھائے گا کوئی منتین کھائے گا کوئی مٹھا گا یہ وسیع کائنات ہے اس میں جاننے والی میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جاننے والی وہ حقیت ہے جو تمہارا کام ہے جس کے ساتھ سروکار نہیں ہے اس کو جاننے کی خوشت نہیں کرنا وہ بھی اتنا ہی وسیع ہے جتنا تمہارا جو تمہارا ضروری علم ہے وہ بھی وسیع ہے جو غیر ضروری ہے اس سے زیادہ وسیع ہے کہ یہ غیر ضروری حصے میں چلے گا تو پھر وہ واپسی بھی نہیں ہونی اگر میں نے کہا بائی دیوے دیکھ رہو یہ لوگ کیسے رہتے ہیں وہ جو لوگ ضروری تھے وہ بھی نہ پتے چلاتے ہیں جو بائی دیوے گئے تو پھر دیوے گیا راستہ کھو گیا تو بائی دیوے بڑے ویز ہیں بڑے ویز ہیں تو راستہ سیدھا ایک راستہ ہے یہ بھی اتنا ہے کہ تیانی ہوتا ہے اس لیے بڑی اتیاد سے کوشش کی اگر غور سے کہ کرنا کیا ہے بڑے سمل کے جانے چاہیے ورنہ ذرا آپ ادھر کرنے چلو دیکھا ہے ادھر سے ادھر ہو جاؤ شاید واپسی مشکل ہو جائے ہمارے لیے تو ہمارے لیے لولومن کی اہولہ کہا ہے پھر میں نے کہا کہ لولومن جویلہ کی طرف یہ آپ جاؤگے پھر لمبا سفر ہے اسول السافلین ماننے والا انسان کو الانگ بنایا سیدھے راپے چلنے والا الانگ بنایا اب آپ ادھر لومن جویلہ کی طرف یہ اس سے زیادہ مستی ہے پھر آپ نے دوسرا داستہ مقصد ہے کہ اتنے یہ واقعات ہیں ظالم انسان جاہل انسان گرہ ہوا انسان اور بشمار بانگی انسان مقصد ہے اچھا جب آپ یہ کہتے ہو کہ یہ ہے تو ان کا جگہ کرو کہ سارے لا مدود ہیں آپ کیا کرو ایک ہی چلو آپ انہیں راستے پر کہ یہ میرا راستہ ہے بچت کی راہ ہے اب آپ ان کے عنوانات بھی دیکھو کافر کیا ہیں منافر کیا ہیں دوبرا انسان کیا ہے تیدہ راستہ جب اختیار کر لیا اس راستے کے امکانات دیکھتے جاؤ جو چھوڑے ہوئے راستے ہیں میں نے کہا ان کا ذکر نہ کرو آپ چھوڑے ہوئے آپ چھوڑے ہوئے کے ذکر کرتے ہیں یہ اس آدمی کی عادت ہو سے تھی یہ بات ہو سے تھی ہے جس نے علم کے ذریعے کسی کو متثر کرنا ہو جس نے سفر کے ذریعے اپنی جان بچانی ہو وہ یہ بات نہیں کہہ رہے کہ آپ کی سفر کے ذریعے جان بچانی ہو جس نے علم کے ذریعے کھڑا تم اسم اللہ صاحب مجید ہو جاؤ یہ بحث کا ہے یہ علم کا ہے یہ تبلیغ کا ہے وہ بھلے کا ہے جس جان بچانی ہو وہ ایک ایک راستیں کید ہے جان بچانے کی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں جان بچانے کی جان بچانے کی جان بچانے سب سے پہلے علم سے جان چوڑا ہو فضل کی تلاش کرو لمبے چڑے علم سے بچی جاؤ علم جانت ہے یہ روک کا علم ہے ابلاغ کا علم ہے شور پسندی کا علم ہے اور جان بچانے کا علم ہے چھوڑتا راستہ بٹا کر دیں تو جان بچانے کا راستہ بٹا کرنے سے بڑی بچت ہے جائے علم کے راستے سے بچو یہ کیونکہ وسیع ہے اسمات کے علم بھی وسیع ہے نفی کا علم بھی وسیع ہے اور درمیان میں بھی علم بسیع ہے بچت کا راہ صرف ایک ہی راہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تک جانا ہے شارٹ ٹیسٹنس مختصر ترین فاطلہ دو نکتوں کے درمیان یہ ہی ترین فاطلہ زندگی اور موت کے درمیان جو راستہ ہے یہی ترین فاطلہ مدر خدا کے درمیان جو راستہ ہے ترین فاطلہ تو وہ راستہ ہے جو آپ کا آپ کی زندگی کا اللہ تعالیٰ کے مابنگ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ کی طرف جاتا ہے وہ صحیح راستہ ہے اور اسی راستے کا جو کرتے جاؤ است اس کا علاوہ جو راستے سے ہم چھوڑ رہے ہیں وہ بڑے راستے آپ آپ جانتا ہو جائیں کے لئے میں جانتا ہو آپ جانتا ہوں اور بھی واقعت ہوتے ہیں esthu بھی بہت راست رکھتے ہیں کہ بھگوان کا ترسلے لوں اور یہودیوں کے پاس بھی ہوگا اگر ان کے پاس تو پیغمبر آئے ہوں گے اس کے ساتھ ہوگا پتہ نہیں کون کیا ہو عیسائیوں کے ساتھ عیسی اللہ علیہ السلام تو آئی نام اب یہ جو بھی کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اسلام آگئے تو وہ اس رات سے پتے ہیں تو مسافر کی زندگی بطر کرنا مبلغ کی زندگی سے بچ جانتا ہے تبلیغ سے بچی جاؤ اچھا کہتا ہے یہ تم بیس کرتے جاؤں مجھے نہیں پتے میں تو صرف سافر کروں گا تیہ کروں گا تو بیس کی بجائے سفر کرو جانگ بجائے یہ واقع ہے تو یہ پوچھا منہ کہ اللہ کیسے مزار کرے گا اسلام سے مزار کرنے والوں کا تو یہ منہ جواب نہیں دیا میں نے کہا یہ سوال آپ نہیں پوچھ سکتے آپ نہیں بتا جاتے کہ اللہ کس طرح عذاب دیتا ہے اللہ منافق کے ساتھ کیا سزا رکھتا ہے اللہ کفر کس طرح کی سزا دے گا دوزر کے در کیا واقعات ہوں گے اس کا ہمیں پتہ نہیں سکتے وہ راستہ ہمیں انتہائی نہیں کر رہا گیا دوزر میں کہا تھے پتھر کتنے بڑے ہوتے ہیں آگ کیسی ہوتی ہے کیا پتہ ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی میرے کارے نہیں ہوتی اور جب اسلام میں داخل ہو کہ دوزر کی باتیں ہم نے کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اسلام ہی کرو تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے علاوہ راستوں کی مطلق جو ہمارا شوق ہے وہ بھی ختم ہو جائے علم کا شوق بھی مانی چاہیے معلومات کا شوق بھی نہیں چاہیے ہمیں معلوم اسلام کیونے چاہیے یہی ہمارا سفر ہے یہی ہمارا انجام ہے کسی کے اندر شب و روز ہمارے گترنے چاہیے سلام تیرے راستے کے مسافر ہیں وہ جو راستے تیرے راستے کے علاوہ راستے ہیں ان کے اندر جہنا ہمیں ہمارا شکریہ ہمارا شکریہ